اسلام علیکم میں ہوں سمیرا عصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیرا فوڈ برلوگ اور آج میں آپ کے ساتھ بہت مزے کے ڈونٹ شیئر کر رہی ہوں ڈونٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں نے ایک کلو آلو پوائل کر لیے تھے اور ان کو میں اچھے سے میش کر لوں گی آپ اسے قدو کش بھی کر سکتے ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کتنے سوفٹ سے اور کتنے زبزر سے ہمارے میش ہو چکے ہیں آلو اور یہاں پر میں نے ایک بڑا پیاس چاپ کیا بہت بھریق سا ہوگ ڈالا اور دو چمچ میں نے دھنیا ڈال دیا وہ بھی میں نے بھریق چاپ کر لیا تھا بھریق چاپ دھنیا کی بھی کر لی تھی اور یہاں پر ہری میرچ جائے گی وہ بھی میں نے بہت بھریق چاپ کی تھی دو سے تین ہری میرچ میرے پاس تھی اور یہاں پر کارن فلور جائے گا اس میں دو چمچ جائے گا اور میتا بھی اس میں دو چمچ جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ یہ بہت زبردہ سے ڈانٹ اچھے بنتے ہیں اور یہاں پر ہم بریڈ کرامز ڈال رہے ہیں اور بریڈ کرام میں یہاں پر چار سے پانچ چمز ڈالوں گی بریڈ کرامز بہت ضروری ہے اور ڈانٹ کی پکٹ بہت اچھی سی ہو جاتی ہے اور بہت زبردہ سے ہمارے ڈانٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں یہاں پر ہم ڈال دیں گے سپائسیز سپائسیز میں میرے پاس ایک ٹیپ سپون ہے ایک ٹی سپون میں پاس دھنیا پارڈر ہے ہاف ٹی سپون میں پاس سیرہ پارڈر ہے ایک ٹی سپون میں ملے پاس ہول دی پورڈر ہے یہ میں نے اس میں ڈا لیا ہول دی زیادہ ڈال جائے گی اسھ میں ایک ٹی سپون کیوںکہ اس میں کلر بہت اچھا آتا ہے اور ایک ٹی سپون میں نمک ڈال لیا ہے آپ ہس بہزائیخا ڈایخوز کریں اور یہاں پر چیلی فیلیقس ہاف ٹی ڈال میں جاء گا اور اس کے ساتھ ہی لال مچ پوڈر ایک ٹیس پونٹ جائے گا اور ایک ایک ہم ڈال دیں گے اس میں اگر بڑا اگ ہے آپ کے پاس وہ آپ ہاف ڈالیں اور اگر چھوٹا ہے آپ اس کو پورا ڈالیں اور یہاں پر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور بہت زبدت سا ہم اس کا پیسٹ بنالیں گے ہم اسے نرم نہیں ہونے دیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدت سا ہمارا پیسٹ بن کر تیار ہے لیکن ابھی بھی مجھے تھوڑا نرم لگ رہا ہے تو میں اس میں دو سے دھائی جمچ بریڈ کرمز اور ایڈ کروں گی اگر آپ کو لگے کہ آپ کی یہ جو پیسٹ بنا ہوا ہے یہ تھوڑا سوفٹ ہے تو آپ اس میں بریڈ کرمز تھوڑے سی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میدے کا ایک چھوٹا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ایک لے لیا ہے اور یہ میں بس بریڈ کرمز ہے اور ایک پینچ میں نے لال مچ پوڈر ڈالی اور ایک پینچ میں نے نمک ڈالا اور اس کو میں نے اچھے سے کر لیا مکس اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا لیا اوئل کہ میں نے ہینڈ کو گریز کیا اور یہاں پر میں نے LAY لیا یہ پیسٹ اٹھایا اور اس کو BAL بنا کے تھوڑا سا میں نے اس کو خال سے پریس کر کے اس کو کباب کی شیف دی میں نے اور یہاں پر میں پاس ایک ٹکن ہے چھوٹی سی بوٹل کا آپ اس کے ساتھ یہاں پر ڈونٹ کی شیف اسے دے سکتے ہیں اور آپ اسے فنگر سے بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ازی ہے ڈاؤنٹ بنانا اور ڈاؤنٹ کی شیف دینا آپ فنگر سے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور یہ آپ کسی بھی کوئی ڈھکن ہے اس طرح کا تو وہ آپ لے لے اور یہاں پر میں نے انڈے میں اس کو ڈپ کیا اور یہاں پر میں اس کو لگاؤں گی بریڈ گرامز اور اس کو آپ نے بہت نرم ہاتھوں سے اور بہت احتیاط سے آپ نے ڈاؤنٹ بنانا ہے کیونکہ یہ فریش پیسٹ ہوگا تو آپ کا تھوڑا سا یہ ڈھیلا ڈھیلا سا آپ کو فیل ہوگا تو آپ اس کو آدھا سے پہنے گھنٹا آپ اس کو فریچ میں رکھتے ہیں لیکن میں پاس یہاں پر ٹائم نہیں تھا میں مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے یہ جلدے جلدی سے ڈاؤنٹ بنانے تھے اور میں نے اس کو فریچ میں نہیں رکھا اس لیے یہ تھوڑا سا میرا یہ پیسٹ آپ کو سوفٹ فیل ہو رہا ہوگا اور یہاں پر میں نے ڈاؤنٹ کی شیپ دے رہی ہوں اور پھر اس کو فنگر سے میں سیٹ کر لوں گی اور یہاں پر پھر ہم اسے انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے ریڈ کرامز لگائیں گے اور یہ ڈاؤنٹ بنانا بہت ایزی ہے بہت مزیگی بنتے ہیں اور بچوں کو یہ بہت پسند ہے بہت گرنچی سے بنتے ہیں اور آپ تھوڑی سا اس کو شیپ یہ دیکھیں میں نے فنگر سے اس کو بہت خوبصور سی شیپ دی ہے جب آپ اس کو ایک لگا لیں ایک لگانے کے دوران آپ کی ڈاؤنٹ کی شیپ تھوڑی خراب ہو سکتی ہے اگر آپ کا پیسٹ تھوڑا سا نہر میں آپ نے فریز میں نہیں پہلے رکھا جیسے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو آپ اس کو فنگر سے تھوڑی شیپ دے لیں یہاں پر ساری ڈاؤنٹ میں ایسے ہی بنا کے رکھ لوں گی آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں اور آپ اسے فریش بھی بنائیں بہت مزیگی بنتے ہیں اور اس کو فریجر میں رکھیں اور پھر اس کو کافی عرصے تک یوز کر سکتے ہیں اور یہ بچوں کو بھی لنچ میں دیں مہمانوں کو دیں ویسے انجوائی کریں اور رمضان شریف ہے اور رمضان شریف میں تو اس طرح کی چھٹ پٹی سے چیزیں بہت ضروری ہیں اور بہت اچھی بھی لگتی ہیں یہاں پر آپ انہیں سیٹ ہونے کے لیے جب آپ کے ڈاؤنٹ ٹیار ہو جائیں بالکل تو آپ اسے 10 سے 15 منٹ فریجر میں رکھ دیں اس کے بعد آپ اسے فرائی کریں لیکن میں یہاں پر فیٹ میں نہیں رکھ لی اور میں اسے جھٹ پٹ سے فرائی کروں گی اور یہاں پر آئیل میں نے پہلے سی ہی گرم کر لیا ہے اور آئیل کو آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا میڈیم آنچ پر آپ نے ہلکا سا آئیل گرم کرنا ہے آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ آئیل زیادہ گرم نہیں ہے اور ان کو ہم ون بے ون ڈاؤنٹ ڈال دیں گے اس میں سارے یہ بن فور ڈونٹ میں نے ڈال دی ہیں اور ان کو آپ نے یہاں پر نوٹ کرنا ہے آپ نے اس کو بڑے چمس سے نہیں اس کو پلٹنا آپ نے اس کو فوق کے ساتھ مطلب کے کانٹے کے ساتھ آپ نے اس کو پلٹنا ہے جیسے کہ یہ میں پلٹ رہی ہوں اور ان کو بہت احتیاط سے اپنے پلٹنا ہے ورنہ یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں ڈونٹ اتنی ملنے سے بنیں اور آپ تھوڑی سے آپ کی اس کو پلٹنیو میں انگلتی کریں اور یہ ٹوٹ جائیں تو پھر برا تو لگے گا تو اس لئے آپ احتیاط سے اس کو پلٹیں اور یہاں پر ڈونٹ بلکو ریڈی ہو چکی ہیں بہت زبادہ سے ہمارے ڈونٹ بن گئے ہیں اور آپ ہمیں اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور یہاں پر سب آج بھی میں ایسے ہی ریڈی کر لوں گی ون بائی ون میں اس میں ڈونٹ ڈالوں گی میرے پین میں جائیں گے اور ان کو سیم ویہ ویسے ہی پلٹوں گی بہت احتیاط سے بہت طریقے سے آپ نے اس کو فوراں سے پلٹنا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا اپنی براؤنڈ بنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ اسے پلٹیں یہ دیکھیں یہاں پر بہت احتیاط سے میں اسے پلٹ رہی ہوں اور ان کا کلر دیکھیں آپ کتنا خوب سے بسا کتنا مزے کا گولڈن سا کلر آگیا ہے آپ ایسی چیزیں بنائیں اسے انچوائی کریں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو مجھے بھی کمنٹ کر کے بتایا کریں آپ کی کمنٹ سے میرا خوانسلام بڑھے گا اور مجھے خوشی ہوگی یہاں پر مجھے تھوڑا سا لائٹ کلر لگ رہا ہے ایک سائٹ سے اور میں ایک منٹ کے لیے اسے دوسری سائٹ سے گولڈن کروں گی اور اس کے بعد ہم اسے ٹی شاوٹ کر لیں گے اور یہ بہت مزیدہ سے بہت ضبط سے ہمارے ڈونٹ بن کے ریڈی ہیں اور یہ ہے جی ہماری فائنل لوگ ڈونٹ کی ریسپی اچھی لگے تو چینل کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اوکے جی اللہ حافظ